موسیقی کال کروں کیا میں اسے لیکن میرے پاس تو نمبر ہی نہیں اوف کیسی غلطی ہوگی مجھ سے نمبر تو لینا چاہیے تھا ایمن بی بی ایمن بی بی وہ صاحب کیا کہیں گے ان کے کچھ دوست کھانے پر آرہے مجھے بتا دے میں کیا کیا بناو یہ بات آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں امی سے نہیں بات کرنی چاہیے تھی آپ کو مجھے کیوں آ کر دسترپ کریں میں کیا سوچ رہی تھی اور آپ نے کیا کچھ سوچ رہی تھی میں دسترپ کر دی ہے مجھے کیا ہوا ہے کیوں شور میں چاہیا میں تم لوگا نہیں کیا بات ہے اب آ گئی ہے نا ان سے بات کریں کیا کہنی تھی آپ بیگم صاحبہ صاحب کے کچھ دوست کھانے پر آرہے وہ کھانے کا کیا کر گئے آپ مجھے بتا دے میں کیا بناو ایسا کرو تو مرگی کا گوشت نکالو اور مٹن بھی نکالو میں خود آ کر دیکھتی ہوں تم پیاز ویاز کاٹھو جا کے تمہیں کیا ہوا ہے جب سے تم کراچی سے آئی ہو اتنی کھوئی کھوئی سی ہو سب ٹھیک ہے نا امی سچ بتاؤں تو میرا برکل دل نہیں لگ رہا ہے مجھے چاہیے تھا میں وہاں ہی رہ جاتی نمرا کے ساتھ بتانی کیوں چلی آئی ہے ارے نہیں بھائی وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے اس گھر میں تمہیں بھیجوں گی تو سہی میرا مطلب ہے تمہیں اس گھر کی مالکن بناوں گی یہ یہ کہہ رہی ہے آپ امی والدان اگر ہوشیار ہوں تو وہ اولاد کی قسمت بدل دیتا ہے اب فارس کو ہی دیکھ لو کتنی بڑی جیداد کا مالک بنا دی ہے اسے اور تمہیں تو میں اس سے بھی زیادہ پیسے والے گھر کی مالکن بناوں گی لیکن حارون وہ کیسے مانے گا ایسے ہی تو نمرا کو وانی چھوڑا نا اور اس کی نانی کے سامنے میں نے اچھی ساس بننے کی خوب ایکٹنگ کی ہے اور نمرا بھی مجھے بہت مانتی ہے اور نمرا کی بات کو حارون بہت مانتا ہے اچھا فیصلہ کیا ہم نے فارس کی نمرا سے شادی کروا کر ورنہ تو یہ ساری جیداد دولت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی کیا مطلب ہے امی میں سمجھی نہیں تم اتنے دنوں سے حارون کے گھر میں تھی تمہیں ذرا سا بھی نہیں اندازہ حارون نمرا کو چاہتا ہے کیا نمرا کو چاہتا ہے اب یہ کیسے کیسے شکل دیکھئے اس نے نمرا کی وہ بھلا کہاں جلچتی ہے ایسے شہزادے کے ساتھ بلکو چھک کہہ رہی ہو تو اس کے ساتھ تو میری بیٹی ججتی ہے اور میں تمہیں اس گھر کی بہو بنا کر رہا ہوں گی یہ میرا تم سے واد ہے بات ہے امی آمکی چلو اب جا کے ذرا اس کا ہاتھ بٹھاؤ جا کے چندرے موسیقی موسیقی